اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریت سے شیخ میں نام شیخ فقیم پاشا اور میں اندرہ سے بلونگ کرتا ہوں شیخ اور یہ سوال فی الوقت میں کوئیت میں سے آپ سے پوچھ رہا ہوں انشاءاللہ میں دودھ کا کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے مطالق تھوڑا میری رہنمائی فرمائی جتنے بھی دودھ کے تاجر لوگ ہیں وہ دودھ میں پانی بھی ملاتے ہیں اور اس کے علاوہ تھوڑی دودھ میں سے مکھن کو بھی نکال لیتے ہیں اس لئے مکھن کو نکال لیتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ڈوکٹر نے ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو مکھن ان کی صحت کو نقصان دے ہے تو وہ دودھ میں سے مکھن کچھ مقدار میں نکال لیتے ہیں کہ اگر کوئی مریض ہمارا دودھ نہیں استعمال کرے تو اس کی صحت پر کچھ اثر نہ ہو کیا یہ شریعتاً درست شرح اور عوام کو اس کے علم ہوتا ہے کہ دودھ میں پانی بھی ملہ ہوا ہے مکھن کی مقدار بھی کچھ کم ہے تو اس طرح تجارت کرنا لوگوں کو علم ہے تو کیا یہ درست ہے شیخ اگر دودھ کے مطالق میں کوئی مطالعہ کرنا چاہوں تو کوئی کتاب ہو تو اسلامی سکولر کی تو رہنمائی فرمائی شیخ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو کوئیس سے سوال کر رہے ہیں انہوں نے دودھ کے کاروبار کے سسلے میں سوال کیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ دودھ کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور مسئلہ ان کو یہ سامنے آ رہا ہے کہ لوگ دودھ میں پانی ملاتے ہیں اور دودھ میں جو مکھن ہوتا ہے اس کو بھی نکال دیتے ہیں تو مکھن کی تو ایک توجیہ انہوں نے پیش کیا ہے کہ کچھ لوگ بیمار ہو سکتے ہیں اس لئے لوگ نکال دیتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ ہم اس کا کاروبار کر سکتے کی نہیں جبکہ سب کو لوگوں کو پتا ہے کہ اس میں سے یہ دو چیزیں نکال دی جاتی ہیں تو دیکھیں اگر یہ دونوں کام آپ نہیں کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سب کو پتا ہے کہ دودھ میں پانی ملا ہوتا ہے اور اس میں مکھن نکالا ہوا ہے یہ سب کو پتا ہے آپ ایک چھوٹی سی دکان چلا رہے ہیں آپ کے پاس کہیں اور سے دودھ آ رہا ہے آپ اس کو سپلائی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس تیار کر سکتے ہیں سب کو پتا ہے لینے والے کو پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ اس کی یہ کانیشن ہے لیکن جو پہلے درجے پہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے یا جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو براہ راست دودھ نکال کے وہیں پہ چھڑکھانی کرتے ہیں تو ان کے لئے یہ تو درست نہیں ہے کہ فطری دودھ میں کوئی تبدیل ہی کریں تو ان کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے اس میں پانی وغیرہ نہیں ملانا چاہیے کیونکہ پانی ملانا کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ اس کی مقدار میں اضافہ کریں اور کوئی فائدہ نہیں ہے آپ نے مکھن والی بات پر تو تو ایک توجیح بھی پیش کی ہے لیکن دودھ میں پانی جو ملا ہے اس کی کیا توجیح ہے اس کی تو کوئی توجیح بھی نہیں ہے تو بہرحال اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر بیچا جائے یہ ناجائز ہے حرام ہے اور ایک چیز کو بلا وجہ اس میں تبدیلی پیدا کرنا ہے اور ہی دوسری بات یہ مکھن وغیرہ نکال دیتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے کیوں نکال لیں آپ بھئی اہا آپ کا یہ کہنا کہ بار لوگ کہتے ہیں کسی مریض کو تکلیف ہوتی ہے تو کوئی ایسا سسٹم بھی تو بن سکتا ہے کہ وہ ارجنل جو دودھ ہے اصلی دودھ ہے جو خالص دودھ ہے اور یہ کیے کہ بھائی یہ تبدیل شدہ دودھ ہے تو دونوں کی پیکٹ الگ بنایا جا سکتی ہے دونوں کا نام الگ دیا جا سکتا ہے لیکن یہ بہانہ بنا کے کہ کسی مریض کو تکلیف ہوگی کوئی مکھن نکال لیں کوئی پانی ڈال دیں جو چاہے کرے اور کئی کہ ہم دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کہتے ہیں تو یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے دیکھیں ہم جہاں تک اپنے شہر کی بات سمجھتے ہیں مومو یوگرہ میں دیکھیں آپ بہت سارے ایسے تبیلے ہیں جہاں براہ راج جا کے آپ دودھ لے سکتے ہیں آپ کی نظروں کے سامنے دودھ نکال لیں گے آپ کو دیکھیں گے آپ لے کے چلے آؤ تو اس کی قیمت الگ ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ پوری طرح سے تیہ ہوتا ہے کہ آپ کے نظروں کے سامنے نکال کے آپ کو دیتے ہیں جبکہ دوسری دکانوں سے ہم جو دودھ اٹھاتے ہیں اس کی قیمت کم ہوتی ہے اور سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ وہ دودھ نہیں ہے جو براہ راج جانور سے نکلتا ہے تو اگر آپ اس سطح پہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بہت ہی نیچے درجے پر ہیں اور اوپر سے سب یہ کرپٹو کے مال آ رہا ہے اور سب کو پتا ہے کہ اس کی کارنیشن کیا ہے تو آپ یہ کاروبار کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن اگر آپ پہلے مرالے میں ہیں جہاں براہ راج جانور سے دودھ نکلتا ہے اور سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے تو پھر آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو ایک غلط کام ہے اور لوگوں کے ساتھ ایک طرح سے فرہب ہے تو یہ تفصیل ہے آپ کے جواب کی باقی آپ نے یہ پوچھا ہے کہ کوئی ایسی کتاب بتائیں جس میں دودھ کے حکامات ہوں تو میری نظر میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے مجھے نہیں مانم کہ کسی نے اس موضوع پہ کوئی کتاب لکھی ہے اور اگر کبھی اس موضوع پہ کوئی کتاب نظر سے گزی تو انشاءاللہ آپ کو ہم متعلق کریں گے لیکن فیلحال تو میری نظر میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی